بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایسے ڈپریشن کا کیا کریں کہ جس ڈپریشن میں انسان کو نہ تو کوئی میڈیسن اثر کرتی ہے نہ کوئی جو ہے نا وہ اس کی ارد گرد کوئی ایسا ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اس کو اس ڈپریشن سے باہر نکلنے کی جو ہے نا کوئی امید نظر آتی ہو ایسے میں کیا کرے انسان اور ایسے میں کیا کرنا چاہیے ایک انسان کو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ریل ٹائم ایک لائف سٹوری شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کر کے دیکھ لیا مگر اسے کہیں سکون نہیں آیا کہیں اسے آرام نہیں آیا اور اس کی تکلیف دن بہ دن بھرتی ہی رہی یہ کہانی ہے اس کہانی میں میں نے ایک فرضی نام یوز کیا ہے آلیا یہ کہانی ہے آلیا کی کہانی ویسے تو میں ریل نام جو ہے اس لڑکی کا ڈسکلوز نہیں کر سکتا ان محترمہ کا نہیں ڈسکلوز کر سکتا لیکن میں ایک فرضی نام سے جو ہے نا وہ آپ کو یہ کہانی سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک لائف سٹوری سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس معاشرہ میں ہم پہ ظلم کتنا ہو رہا ہے اور اس کو ظلم کو کرنے والے آپ میں اور ہم سب لوگ ہیں اور ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس میں برابر کا شریک نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر انسانیت کی کمی ہے اور اس کے اندر سے انسانیت جا چکی ہے اس کو دوبارہ انسانیت لانے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا اور میں نے الحمدللہ کافی اس پہ کام کیا اور میں نے کافی اس چیزوں کو ریلائز کیا کہ سچ میں یہ جو ڈپریشن ہے یہ ہمارے ارد گرد ایگزسٹ کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ کرتا ہے جو اس میں سفر کر رہا ہوتا ہے صرف اسی کو ہی پتا ہوتا ہے اور جو اس میں سفر نہیں کر رہا ہوتا ہو اس بچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑا بہتا سمجھنا چاہئے ایک لڑکی لڑکی میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیکھنے میں بھی یہ لڑکی ماشاءاللہ لگتی ہے اور ان کی جو ہے نا وہ ہیلتھ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لڑکی ہی لگتی ہیں آلیہ چودہ سال کی تھی جب اس کی شادی ہوئی اور اس کی جو شادی ہوئی وہ اس کے کزن سے ہوئی جو اس کا کزن تھا وہ جو ہے وہ ٹوانٹی فور ٹوانٹی فائیف کا تھا ان کی زندگی بڑی خوشحال زندگی چاہ رہی تھی کہ اچانک جو ہے وہ آلیہ کے ہزبنڈ کو ایک دن اچانک ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بندہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا اس کے بعد آلیہ کی زندگی ایک دم جیسے بدل سے گئی اور اس کے لائف میں کوئی خوشی کوئی سکون کا دن کوئی کچھ نہیں تھا اور آلیہ جو ہے وہ دن بہ دن ورسٹ سیچویشنز میں جاتی جا رہی تھی سب سے پہلے اس کو نیند کا مسئلہ ہوا اس کو نیند نہیں آتی تھی وہ سر سر رات جاگتی رہتی روتی رہتی پریشان رہتی اور جیسی اس کی آنکھ لگتی تو اس کے ہزبنڈ اس کی خواب میں آتے اور وہ پریشان ہو کے اٹھ کے بیچائن ہو کے جنہوں وہ اٹھ جاتی اس کو تھوڑا سا اس سیچویشن کو ہینڈل کرنا آتا تھا وہ سمجھتی تھی کہ میں تھوڑا تھوڑا اس کو ہینڈل کر لوں گی وہ تھوڑا تھوڑا ہینڈل کرتی رہی کرتی رہی لیکن اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اندر ہی اندر رکھتے جائیں چیزیں اور سب لوگ سمجھتے رہے کہ اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا انسان کو کبھی کے بار اپنی فیلنگز شیئر بھی کرنی چاہیے اپنے اندر کی باتیں دوسروں کو بھی بتانی چاہیے لیکن آلیہ نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اور اس کے گھر کا انوائرمنٹ بھی ایسا تھا کہ کوئی بھی اس کو سمجھنے والا نہیں تھا پھر ایک دن ایسے ہوا کہ آلیہ اچانک بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک اس کی ایسی حالت ہوئی کہ اس سے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر دے تو وہ دروازہ کھول کے گھر کا باہر نکل گئی بھاگ گئی اور ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ گئی باہر نکل گئی اور جب وہ باہر نکلی تو پھر یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی لوگوں نے سب نے کہا کہ یہ جو آپ کی لڑکی ہے یہ پاگل ہو گئی ہے اور آپ اس کا جو انہا علاج کروائیں پھر اس کا جو ہے وہ اس کو پاگلوں علی سمٹمز آنے شروع ہو گئے اسے لگتا تھا کہ وہ سچ میں پاگل ہو گئی ہے اور وہ اس نے بہت زیادہ اس کا علاج کر آیا پانچ سال اس نے جو ہے وہ پاگلوں علی ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی اور علاج کرواتی رہی پانچ سال کے بعد جو میڈیسنز وہ کھائیں اس کو کوئی اثر نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں ہوا آفٹر دیٹ اس نے ریلائز کیا کہ مجھے پاگلپن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر گھر والوں نے کہا کہ اگر اس کو پاگلپن کا مسئلہ نہیں ہے پھر کسی نے کہا در والوں نے بھی جو ہے نا وہ اپسی جو ہے وہ باہمی مشاورت سے ان دونوں لڑکیوں کے شادیاں کر دیں اور اس کو جو ہے نا وہ علیہ کو پھر پیروں فقیروں کے پاس لے کر چلے گئے کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں کالا بکرہ دے رہے ہیں کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں کالا بکرہ دے رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں یہ سب بھی بہت عرصے بعد چلا پھر کسی نے کہا کہ اس کو حکیمی مسئلہ ہے پھر حکیموں کے پاس جاتے رہے بہت دیر بعد جاتے رہے اس دوران آلیہ کی کزن تھی وہ باہر رہتی تھی لیکن وہ اب تک آئی نہیں تھی پھر جب آلیہ کے پاس وہ آئی اس نے آلیہ کے ساتھ وقت گزارا اسے پتا چلا کہ آلیہ بہت زیادہ اکیلی ہے اس نے آلیہ سے بات کی کہ آلیہ تم اتنی زیادہ اکیلی ہو گھر میں رہتی ہو سارا ٹائم تم ادھر ادھر گھومتی رہتی ہو پاگلوں والی حرکتیں کرتی رہتی ہو تمہارے اندر کیا چلتا ہے تو آلیہ نے اس سے چند باتیں شیئر کی تو اس نے کہا تمہارا دل کرتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا انسان ہو جو تم سے باتیں کرے جس کے لئے تم کھانا بناو جس کے لئے تم گھر کے کام کرو جس کے لئے تم اپنے لئے اپنے آپ کو بناو سگار ہو تو آلیہ نے کہا ہاں میرا دل کرتا ہے تو پھر اس کی کزن نے کہا کہ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی کیونکہ تمہاری تو ابھی ایج بھی ہے آلیہ نے کہا ہاں میرا بھی اب مجھے لگتا کہ مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے آلیہ نے جب یہ بات اپنی کزن سے شیئر کی تو کزن نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی امی سے بات کرو اپنے ابو سے بات کرو گھر میں مختلف لوگوں سے بات کرو آلیہ نے سب سے پہلے بات اپنی امی سے کی تو امی کا ایک جو ہے وہ بہت برا رییکشن تھا پھر ابو سے بات کی ابو کا بہت برا رییکشن تھا اور گھر میں ایک نہ جو ہے نا وہ بات چھڑنے لگ پڑی کہ آلیہ جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے آلیہ ایسا کام کرنا چاہتی ہے جو اس معاشرے میں ایجسٹ نہیں کرتا جو اس معاشرے کو قبول ہی نہیں ہے پھر آلیہ کی بیٹیوں کو یہ بات پڑھا چلی تو آلیہ کی بیٹیوں نے فون کر کے اپنی ماں کو بہت زیادہ سمجھایا اس کو ایسا بھی کہا کہ اگر آپ شادی کریں گی تو ہمارے ہزبنٹ بھی دوسری شادی کر لیں گے انہیں بھی ایک پرمنٹ مل جائے گا اور بھائیوں نے کہا کہ اگر تم دوسری شادی کرو گی تو ہماری معاشرے میں عزت کیا رہ گی ماں نے کہا اگر تم دوسری شادی کرو گی تو تمہاری باقی بہنوں کے ہزبنٹ بھی کریں گے باپ نے کہا نہیں دوسری شادی نہیں ہو سکتی جس پر وہ آلیہ مزید ڈپریشن میں چلی گئی اور وہ خود کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع ہو گئی دوسری شادی اس کی بہت اشیر ضرورت بنتی گئی اور اسی کی وجہ سے اس کا کھانا پینا بلکل ختم ہو گیا اس کی نیند بلکل ختم ہو گئی اس نے بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پریشانی میں ڈال لیا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک سٹریسول سیچویشن میں ڈال لیا اب اس سیچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ یہ تو بڑی ناممکن سیچویشن سیچویشن ہے یا شاید کچھ لوگوں کو لگے ایسا تو ہو نہیں سکتا یا شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ وہ لڑکی زیادہ سوچ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سیچویشن سچ میں اگزسٹ کرتی ہے اور یہ عورتوں اور مردوں دونوں پہ برابر ہوتی ہے دس میں سے آٹھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش دوسری شادی ہوتی ہے اور ان کو دوسری شادی کا دپریشن رہتا ہے اور دس میں سے دو عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے اور اشد ہوتی ہے اگر ان کا لائف پارٹنر مسنگ ہے تو ان کو ایک اور پارٹنر کی ضرورت ہے اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ بیوہ سے تلاقیافتہ سے نکاح کرو ان کی ضرورت ہے یہ نکاح لیکن آلدو کے ہمارا ایزا سوسائٹی ہم بہت غلط طریقے یوز کر رہے ہیں اور بہت غلط راستے یوز کر رہے ہیں پھر آلیہ نے مجھ تک اپروچ کیا اور میں نے خود ان کو کہا کہ آپ سب کو بٹھائیں اور بات کریں سب کو منائیں کہ آپ کے لئے نکاح بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا ڈپریشن ہی جسٹ نکاح کی وجہ سے ہے نکاح ہو جائے گا آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور جو لوگ بھی لڑکی ہیں لڑکے ہیں کمارے ہیں میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں یار جب آپ شادی کرو گے آپ کے موسٹلی پرابلمز حل ہو جائیں گے ہاں اگر آپ کو لائف پارٹنر اللہ نے چاہا بندے کا پتر مل گیا اگر بندے کا پتر نہ ملا تو پھر دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے ورنہ بڑا مشکل ہو جاتی ہے زندگی اس لڑکی نے سب کو بٹھایا الموسٹ یہ 38 39 کی ہیں بٹھ ان کے پتہ نہیں نیچرل ہی جو ہے نا ان کی لک اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ینگ دکھتی ہیں تو انہوں نے گھر والوں سے بات کی اگین گھر والوں نے بہت شاؤٹ اوٹ کیا بہت پرابلمز بہت کچھ جو نا لڑائی جگڑا ہوا اور یہ لڑکی بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ویک کرتی جا رہی تھی مارتی جا رہی تھی اندر سے اس کو لگ رہا تھا اپیرنٹلی تو شاید کسی کو دیکھ کے اس کو محسوس نہ ہو مجھے بھی دیکھ کے محسوس نہ ہوا ہوگا لیکن کسی کو بھی نہیں محسوس ہو رہا ہوگا اندر سے یہ لڑکی بہت زیادہ ختم ہو رہی تھی اور اس نے جب بات کی تو بات کرنے کے بعد اگین شورٹ آٹ اور بہت زیادہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ سر میں اس سیچوٹیشن میں کیا کروں میری خواہش اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ آگے جا کے میں کہیں زنہ کی طرف نہ چلی جاؤں اور میں جانے والی ہوں یہ بات اگر ایک عورت کہہ رہی ہے نا تو مطلب عورت مرس سے ہزار گناہ زیادہ سوچتی ہے اس طرح کے ٹاپکس کو لیکن میں اس کی پرابلم کو سمجھ گیا مجھے پتا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے پھر میں نے اس کو ایک مشورہ دیا اور میں نے پہلے تو یہ چیز کہی کہ آپ سب سے بات کر کے دیکھ لیں اگر کوئی نہیں مانتا تو there is a plan B plan B کیا تھا سبر آپ صرف سبر کریں گناہ کا رستہ بڑا آسان ہے لڑکیاں لڑکوں کے لیے گناہ کا رستہ کیا ہے آج کے دور میں بڑا آسان ہے بٹھ جب آپ سبر کرو گے نا تو سبر کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ترہ ترہ کے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ سب آپ کو اگلے جہان میں مل جائے گا تو یہ زندگی temporary ہے تھوڑی دیر کی زندگی ہے گزر جائے گی پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے اب اس سبر کی قیمت کیا ادا کرنی ہے آپ نے اس سبر کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے پڑنی ہے آپ کو سب سے زیادہ خود کو موٹیویٹ کرنا پڑنا ہے آپ کو اللہ سے جوڑنا پڑنا ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا پڑنا ہے آپ کی نیند عام لوگوں سے کم ہوگی آپ کا کھانا عام لوگوں سے کم ہوگا آپ کو درز زیادہ ہوگی آپ ویک ہوں گے آپ ایموشنلی زیادہ یہ شادی ہے آپ کیا کیا لگتا ہے یہ ہمارے لئے اہم ہی ہے لوگ سمجھتے ہیں اہم ہی ہے عورتیں کہتے ہیں اہم ہی ہے حرام کام نہیں کیا نا تو پھر اس کو حلال کے رشتے کی قدر ہوگی اگر اس نے حلال حرام کام ہی کیا ہے تو پھر اس کو حلال رشتے کی قدر کیسی ہوگی یو ایسے میں یوکے میں کسی بھی ڈیویلپ کنٹری میں آپ چلے جائیں وہاں لڑکی لڑکا جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں پہلی ان کی ریکوائرمنٹ جو ان کے سکول کی طرف سے ان کو علو ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے علو ہوتی ہے that is حرام رشتہ ہم حرام رشتہ قائم نہیں کر سکتے تو پھر آپ میں ہوتے گو نا حلال رشتے میں جو ہے وہ تانگڑ آنے والے تم نے دوسری شادی نہیں کرنی تم نے پہلی شادی کرنی بھائی کون ہے ہم یہاں سے پکڑے جائیں گے ہم آخرت میں جا کے یہاں سے اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے اللہ نے کہنا ہے کہ میں نے جب اجازت دے دی میں نے جب کہہ دیا تم میں کون ہوتے ہو کہ ہم کسی کے لیے برائیاں پیدا کریں کسی کے لیے میں ان دن دیکھ رہا تھا ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ مجھے دوسری شادی کی ضرورت ہے تو وہاں پچاس لو دوسری شادی نہیں کرتے دوسری شادی حرام ہے دوسری شادی ہے اور بھائی اس معاشرے میں ہم لوگوں نے دوسری شادی خود حرام کی ہے ہم لوگ ہیں اس کے ذمہ دار تباہی ہیں پوری دنیا میں ایکسٹرا افیرز چلاتے ہیں وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہیں پاکستان میں بھی یہ ٹرنڈ بن رہا ہے پاکستان میں بھی عورتیں جو ہیں وہ دوسری شادی نہیں کر پا رہی ہیں طلاقی آفتہ بیوان وہ پھر کیا کریں گی ہم کر رہے ہیں ہم مجرم ہیں ہم مجرم ہیں اور میں نے خود کو مجرم مانتے ہوئے ایک قسم کھائی ہے کہ کوئی بھی بندہ میری زندگی میں ایسا آئے گا میں پوسیبلی جتنا پوسیبل کر سکتا ہوں گا میں اس کا ساتھ دوں گا کیونکہ کل کو میرے اللہ نے پوچھنا ہے میرے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تم نے کتنے اچھے چھے کپڑے پہنے تم نے کیا کیا کتنی اچھے چھے باتیں کر لی پریکٹیکل کتنا تھا میں نے اس عورت کو بھی ہنڈرین ٹین پرشنٹ یہ گرنٹی دلائی کہ اگر وہ زنہ کا خیال زندگی سے نکال دے گی نا حال دو کہ اس کو آئے گا خیال ہے خیال آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ روک نہیں سکتے بس اپنی تھوٹ کو بدل سکتے بس اپنے تھنکنگ پیٹرن کو بدل سکتے اپنے تھنکنگ پیٹرن کو بدل دیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈپریشن ہے آپ کو مجھے لگتا ہوگا کہ یہ بڑا چھوٹا ہے نہیں ہے یار میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کی خواہش شادی ہوتی وہ کیسے روتے ہیں گرگڑاتے ہیں کیسے مرتے ہیں زندگی کے آگے شادی آپ کو کیا لگتا ہے مطلب آسان ہے نہیں ہے بھائی اگر یہ آسان ہوتی تو گورے کیوں اس کو ہم نے کیوں کر دیا اس کو وہ حرام کر سکتے ہیں ہم حلال نہیں کر سکتے ہمارے اندر بہت بڑی غلطیاں ہیں اگین جس بندی کی ضرورت ہے وہ نکاح کرے اور جس کو لگتا ہے کہ سوسائیٹی اس کو بہت داری دیپریشن دے رہی ہے بھائی تھوڑا سا صبر کر لو زنہ کا رستہ آسان ہے بڑی آسانی سے آپ اس کی طرف چلے جاؤ گے بہت یہ سوچو کہ اس سے آپ کی دنیا تو بہتر ہو جائے گی آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی اللہ کا شکر ہے میں نے بہت سے لوگوں کو تھوڑا سا تھوڑا سا ان کا پیٹرن بدلنے میں ہیلپ کی میں نے اپنا فرض ادا کیا آپ کے اوپر بھی لازمی ہے کہ آپ کی بھی اردگرد کوئی ایسا بندہ ہے آپ اس کو تھوڑا سا سمجھائیں اگر وہ کہیں زنہ کے رستے میں چلا گیا گناہ کے رستے میں چلا گیا تو مت سوچیں کہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی پکڑ ہر اس انسان کی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے یہ گناہ کیا پکڑ ہر اس بیوی کی ہوگی جس نے اپنے شور کو مجبور کیا کہ میں بچے لے کے جا رہی ہوں میں عدالت میں تمہیں دیکھ لوں گی میں یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی اور اس شخص نے مجبور ہو کے زنہ کا رستہ اختیار کیا پکڑ اس مرد کی بھی ہوگی کہ جس نے اپنی بیوی کو دکھ دیا تکلیف دی کہ اس میں بچاری نے جا کے زنہ کا رستہ اختیار کیا پکڑ ان ماں باپ کی کہیں نہ کہیں ہوگی پکڑ ان بہن بھائیوں کے بھی کہیں نہ کہیں ہوگی کہ جنہوں نے اپنے اس ایک انڈویجل کو مجبور کر دیا کہ وہ ہلار رستہ چھوڑ کے حرام رستے کی طرف چلا جائے یہ معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ڈپریشن ہے اور ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہل دو کہ ہمیں کام کرنا چاہیے ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے اور معاشرے سے زنہ کو مشکل ترین کر دینا چاہیے یہ آپ میں اور ہم سب لوگ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو کرنے کی تفیق دے حمد دے طاقت دے اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے میں چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں آپ فیصلہ کریں اللہ آپ کو حمد دے گا اللہ آپ کو طاقت دے گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی تفیق دے اور ہم سب کو جو ہے وہ اس معاشرے میں تھوڑا سا بدلہ اللہ نے کی حمد دے تاکت دے اپنا بہت خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ